وہ مسئیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھتی ہی نہیں اب میں سیدھے غات سے تصویح پھرگ سکتی نہیں ایسا کن فضل ہے مارا تازیانہ یاری اللہ کے رسول نے اب میں دو جملے صرف مقام فاطمہ کے حوالے سے مسلسل مقام فاطمہ بیان کیا ایوہ الناس اعرفو فاطمہ لوگو فاطمہ کو پہچانو کونسا ایسا باپ ہے جو مسجد میں اپنی بیٹی کو بچپنے میں آتا ہوا دیکھے تو کہے کہ اس کو پہچانو اس کی معرفت حاصل کرو اس کے احترام میں ممبر سے ہوتا رہا ہے اس کا احترام کرے یہ غیر عادی ہے روٹین سے ہٹ دارے تھوڑا یہ لیکن رسول نے یہ احترام معجم طبرانی کبیر سنیوں کی کتاب اس میں لکھا ہے جب جب پوری زندگی میں جب جب فاطمہ داخل ہوتی تھی حجر رسول میں یا کبھی مسجد میں رسول بیٹھے جناب زہر آگئی یا کسی جنگ میں رسول کے خیمے میں آگئی عربی زبان میں قاما کا مطلب ہے کھڑا ہونا یعنی کسی کے احترام میں آپ کھڑے ہوئے آپ آتے ہیں میں آپ کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں اس کے بعد جب آپ بیٹھ گا تو میں بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور ایک ہے قاما الیہے لہو کا مطلب کھڑے ہو کر بیٹھ جانا قاما الیہے کھڑے ہونا اور دوڑ کر آگے جانا استقبال کے لئے رسول اکرم کے بارے میں قاما الیہا سنیوں نے لکھا ہے ہمارے پاس بھی روایت موجود ہے دوڑ کر آگے جاتے تھے صرف آگے جانے پر اقتفاہ نہیں کرتے تھے وَقَبَّلَ يَدَيْهَا زَهْرَى صَلَامُ اللَّهِ رَئِ کے ہاتھوں کو چونکتے تھے وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسَهُ بی بی کو اپنے جگہ پر بٹھاتے تھے باپ بیٹی سے محبت کرتے ہیں لوگوں نے لکھا ہے بدبخت لوگوں نے لکھا ہے کہ باپ تھا تو بیٹی سے محبت کرتا تھا نا الرسالت ہے جو احترام کر رہی ہے حکمِ خدا کے مطابق ہی احترام ہو رہا ہے امیر المومین صلی اللہ علیہ وسلم شہر تھے وہ کس قدر احترام کرتے تھے وہ شہر ہونے کے ناتے احترام نہیں کرتے تھے کہ جی صرف شہر تو بیوی کا احترام نا 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 امار یاسر کہتے کہ مسجد نبوی میں تھے امیر المومین نے ہمیں لیا اپنے ساتھ کہا کہ امار میرے ساتھ چلو کچھ کام ہے مجھے گھر کی طرف روانہ ہوئے گھر پہنچے گھر میں گئے جب گھر سے باہر آ رہے تھے مولا تو میں نے دیکھا رجعہ رجوع القہقرہ مولا کا جو سامنا ہے جو چہرہ ہے جو سینے کی چائٹ ہے وہ اندر کی طرف تھی پیٹھ میری طرف تھی الٹے قدموں واپس آ رہے تھے میں نے کہا مولا ابھی اس طریقے سے واپس آئی یہ غیر آدھی عام طور پر بندہ دروازے کی طرف جب میں باہر نکلوں گا تو دروازے کی طرف رکھ کر کے نکلوں گا نئے کہ پیٹھ دروازے کی طرف اور اس طرح واپس جاؤں تو مولا نے کہا امار گھر کے سہن میں فاطمہ کھڑی تھی میں ان کی طرف پیٹھ جو شوہر اپنی بیوی کا اتنا احترام کرتا ہو جب اسی کے سامنے جسارت کی جائے نہ جانے کی عالم ہوا ہوگئے سلام اللہ علیہ ام سلامہ فرماتی ہیں کہ جب شب زفاف شب عروسی جس رات بی بی کو لے جائے جا رہا تھا اسما بنت امیس دیگر خواتین بی بی کو تھام کر حجرہ علی میں لے جا رہی تھی میں رسول کے ساتھ ایک تخت پر ایک سریر پر بیٹھی ہوئی تھی عربی عبا بڑی عبا پہنا کریں آپ لوگ بھی یہ سیرت ہے امہ اور اہل بیت کے خانوادے کی عربی جو عبا تھی وہ جناب زہرہ کی قدموں سے حل کسی فورڈ ہوئی لپٹی اور ایک جھٹکا سا لگا ایسے لگا کہ جیسے جناب زہرہ کی جو قدم مبارک ہے وہ اس عبا میں پھنس گیا ہے رسول نے دور سے دیکھا اپنا عمامہ اتارا عبا پھکی اور دوڑ کر بھاگے امہ سلامہ کہتی ہیں جب رسول واپس آئے تو میں نے دیکھا پسینے میں شرابور پسینہ بہر ہے یا رسول اللہ کیا ہوا رو کر کہا کہ اگر میری بیٹی گر جاتی تو کیا ہوتا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی صرف گری نہیں تھی جب زمین پر گری ہوئی تھی تو تازی آنے بھی مارے گئے بابا یہ تیری لادلی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے رسول اکرم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا بیٹی تم مجھے یا ابتا کہہ کے پکارا کرو لوایت کے جملے ہیں فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبْ وَأَرْضَ لِلْرَبْ زہرہ جب تم یا ابتا کہتی ہو تو میری جان میں جان آتی ہے اللہ راضی اور خوشنود ہوتا ہے میں کہوں گا یا رسول اللہ شاید یہ وہ واحد یا ابتا ہے جو دروازے کے پیچھے زہرہ نے جب کہا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم آپ کی جان میں جان آئی ہوگی یا قبر نبی میں زلزلہ آیا ہوگا آج زہرہ تڑپ رہی ہے آج زہرہ رو رہی ہے آئے ظالم گھر کے اندر آئے علی علیہ السلام کے گلے میں رسید علی لجانے لگے جب لجا رہے تھے یہ اہل سنت علماء نے لکھا ہے فَأَخَذُوهُ مُلَبَّبًا وَهُوَ يُعْتَل تَلَا بِيب تَلَا بِيب تَلَا بِيب عربی میں کہتے ہیں گریبان کو يُعْتَلْ عَتَلَ يُعْتَلْ عربی زبان میں کہتے ہیں گریبان کو جھٹکے سے کھیشنا گریبان کو زور سے کھیشنا راوی نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب علی کے گلے میں رسی ڈال کر کچھ لوگ کھیش رہے تھے اسی وقت دس سے بیس افراد بار بار علی کے گریبان کو زور زور سے کھیش رہے تھے یہ بے حرمتی ہو رہی ہے وسیع رسول کی خلیفہ بلا فصل کی دروازے کی پیچھے زہرہ گری ہے فضہ میرے محسن کو شہید کر دیا گیا آؤ مجھے سبھالو فضہ میرے علی کے ساتھ کیا کیا علی کو کہاں لے گئے میبی علی کے گلے میرے شیدال کے علی کو لے جایا جا رہا یہ جملے عجیب ہیں یہ یہ جملے دل بڑا چاہیے ان کو سننے کے لئے اسی حالت میں آئی اور دوڑ کر علی کے آبا کے دامن کو تھام لیا یہ اب میں یہاں کہوں گا یہ ایک بیوی ہے جس نے شوہر کی آبا کے دامن کو تھاما ہوا میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی جب شادی ہوئی تھی جملہ سنیئے گی جب شادی ہوئی تھی تو اللہ کے رسول نے کہا یا علی مہریہ کے لئے کیا ہے کہا گیا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں سوائے ایک ڈھال کے وہ ڈھال علی نے بیچی تھی اس سے جناب زہرہ کا مہریہ ادا کیا تھا آج عملن عملن زہرہ صلی اللہ علیہ یہ کہہ لیے یا علی تم نے میرے لئے ایک ڈھال بیچی تھی میں خود تمہاری ڈھال بن گئی میں خود تمہارا دفاع کروں گی یہ وہ مرحلہ ہے دس سے بیس لوگ رسی اور گریوان سے وہاں سے کچھ رہے اور زخمی زہرہ یہاں کچھ رہی میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی اس ملعون ازل و عبد نے قنفز کو اشارہ کیا جب قنفز کو اشارہ کیا تو اس وقت قنفز تازیانہ لے کر آگے بڑھا جب تازیانہ لے کر آگے بڑھا تو مولا فرماتو ہے اتنے تازیانے بارے کہ پھر زہرہ اٹھنے کے قابل نہ رہی جب آخری ایام تھے ہر آیا کرتے ہیں مولا فاضلِ مستامی نے لکھا ہے یہ روایت میں اکثر پڑھتا ہوں زہرہ جو مسلسل اپنی ساری زندگی علی کا احترام کرتی رہی مسلسل احترام سے بیوی شوہر کا جب نام لیتی یا ابل حسن احترام سے نام لینا علی سرحانہ زہرہ پر جب آ کر بیٹھے تو روتے ہوئے زہرہ نے کہا یا ابل حسن میں آپ کی زوجہ آپ کی کنیز آپ کی خادمہ میں آپ کے احترام میں اٹھنا تو چاہتی ہوں لیکن اٹھ نہیں سکتی میں اور آپ سن کر گریہ کر رہے گا علی نے اپنے آنکھوں سے زخمی زہرہ کو دیکھا ہے کیا عالم ہوا ہوگا زار و قطار مولا گریہ کرنے لگے روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب مولا گریہ کر رہے تھے تو زہرہ صلی اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا علی کے آنسوں کو خوش کرنا شروع کیا اب علی کے آنسوں کو صاف کیا اپنے دستہ مبارک سے تو اپنے سینے پر ان آنسوں کو ملنا شروع کر دیا رو کر علی نے کہا دختر رسول یہ آپ کیا کر رہی ہیں کہا کہ یا علی میں نے اپنے بابا سے ایک حدیث سنی ہے مظلوم کی آنکھ سے نکلا ہوا آسو دکھتے ہوئے سینے کی دوا ہوا کرتا ہے یا علی جب سے دروازے کے پیچھے آئی ہوں ساس بھی لیتی ہوں تو یہ سینہ دکھتا ہے میرا یا علی یہ سینہ بڑا دکھتا ہے یہ آسو دوا بن جائے ہیں صاحب نے گریہ کیا آخری جنبے روایت ہے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑی بعض علماء سے یہ روایت سنی میں عرض کر رہا ہوں ان علماء چونکہ معتبر علماء ان کے حوالے سے امام حسن مشتبہ سے مروی ہے مولا یہ فرماتے کہ آخری ایام میں کئی مرتبہ راتوں کو اٹھ کر میں نے دیکھا کہ ہماری ماں سو نہیں سکتی تھی جاگتی رہتی تھی سوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا راوی نے پوچھا کہ مولا اتنا بتائیے کہ آپ کی مادر اگر آمی کیوں نہیں سو سکتی تھی رو کر جواب دیا کہ اگر اپنی پیٹ پر سوتی تو تازیانوں کے زخم تھے دائے طرف سوتی تو پسلی ٹوٹی ہوئی تھی بائے طرف سوتی تو بازو ٹوٹا ہوا تھا اس قدر ہماری ماں کو زخمی کر دیا جلا تھا کہ اب سونے کے قابل بھی نہ رہی زہرہ الا لغنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَّيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوهُ آلَ مُحَمَّدٍ اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ بارِ الٰہِ دِوَاسْتَةً فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا ہر وہ شخص جس نے اس کائنات میں بی بی کا دل دکھایا اس پہ اپنی بے شمار لعنت فرماؤ جواسہ محمد و آل محمد کا ہمیں ایام فاطمیہ میں بی بی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرماؤ اس طریقے سے ہم لوگ ایک سالانہ مجلس اپنے گھروں میں رکھتے ہیں محرم میں سفر میں ہمیں یہ توفیق دے کے زہرہ صلی اللہ علیہ کی شہادت پر بھی ہر سال اپنے گھر میں ایک مجلس رکھیں باراللہ ان ایام میں وہ بوقوف شیعہ کے جو شادیوں میں جو خوشیوں میں جو حسی مذاق میں لگے ہیں جن کو احساس نہیں ہے کہ سادات کی ماں کو کس طریقے سے تڑپا تڑپا کے کس غربت سے مارا گیا باراللہ ان شیعوں کو اقل و شعور اتا فرما یہ ایام شادی کے ایام یہ ایام حسی مذاق کے ایام نہیں ہیں ان ایام میں ہم سب کو کالے کپڑے پہننے کی توفیق اتا فرما اپنے عذا خانوں کو ان ایام میں بھی سجانے کی توفیق اتا فرما اپنے گھروں میں مجلسے برپا کرنے کی توفیق اتا فرما بی بی کے حوالے سے جو کتابیں ہیں بیت الاحظان ہیں جلعالعیون ہیں بحار ہیں ان کتابوں کو پڑھنے کی توفیق اتا فرما باراللہ تو جواستہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو ائمہ اہل بیت سے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی توفیق اتا فرما اپنے علم اپنے عمل اپنے تقوی میں اضافہ کرنے کی توفیق اتا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم بجاہ محمد و عطرته الطاہرین سلامات پر دیئے سلامات پر دیئے سلامات پر دیئے